بارش کا چوالی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سائی دھنٹے ہونے والی مصلادھار بارش نے شہر کو ڈپو دیا مزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہے کہ لاہور کی سڑکیں چند گھنٹوں میں کلئر کر دی گئیں پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں جمرات کی صبح صویرے شروع ہونے والی بارش تقریباً آٹھ گھنٹے سے زائد جاری رہی مصلادھار بارش سے چوالی سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا لاہور شہر میں سب سے زیادہ بارش ائرپورٹ پر تین سو ساٹھ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی پانی والا تالاپ میں تین سو چوبیس میلی میٹر نشتر ٹاؤن میں تین سو بارہ میلی میٹر اور فرخ آباد میں دو سو اٹھانوے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی شدید بارش کے بعد شہر بھر کی شہرہوں اور گلی محلوں میں کئی کئی فٹ تک پانی کھڑا ہو گیا سی پی او ریلوے سٹیشن ایمپریس روڈ کوپر روڈ، شہ جمال، لٹن روڈ، اکموریا پل، اللہو چوگ، جوہر ٹاؤن، چوبر جی، کرتبہ چوگ، لکشمی چوگ، رسول پارک کے علاقے پانی میں ڈوب گئے لاہوریوں نے جہاں بارش سے گرمی اور حبس میں کمی پر سکھ کا سانس لیا وہی نقاسی آپ میں تاخیر پر شدید رد عمل کا اظہار بھی کیا ہمارے صدر میں اتنا ہے پانی ہے سارے پاس پانی پانی پاسا کے دو کنٹینرز کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے پانی کو لوڈ کیا اور چلے گئے کچھ کچھ جگہاں پر وزیری اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ چند گھنٹوں میں متعدد جگہوں کو کلیر کر دیا گیا جب بارش ہوگی تو پانی کھڑا ہونا ایک نیچرل چیز ہے پانی کو کھڑے رہنے نہیں دینا چاہیے یہ ایک حکومت کا ایجنڈا ہونا چاہیے جو میری چیف پرستر جو ہے پی ٹی اے میں کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب بھر میں منسون بارشیں متوقع ہیں منسون بارشوں کا اسپل چھے اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے ساتھی رپورٹر ندیم چہدری کے ساتھ افضال طالب ایکسپرس نیوز لاہور